بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو مخاطب کرتے ہیں اس میں آنکھ کی چند دیر خوبیاں اور صفات بھی آنکھ یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بیدنہی وصراجا منیہا اقباط صفات آپ کی بیان کی انہی کا تذکرہ کل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے ہمارے نبی آپ مومنوں کو خوشکبری سنا دیں کیا خوشکبری سنا دیں کی بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کی ان مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا فضل قرمی کی اوقاتی ہے یہ فضل قبیر کی مستحق اللہ تعالیٰ کیان ہوتے ہیں آنکھ لوگوں کو خوشکبری سنا دیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے جو سید القرآن کہے جاتے ہیں سید القرآن حضرت عبی بن قعب جس کے بارے میں آپ نے فرمائے اور جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورے لَمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ جب یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر نادل کیا تو یہ اہل عالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ یہ سورت سب سے پہلے فورا کسی وقت بلا کر کہ قبعیم نکاب کو سنائیں یہ حی فضیلت کی انتہا ہے کہ جب رئیل امین آئیں آپ یہ سورت جو ناظرین ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس کو سنائیں قبعیم نکاب اب یہ مقام کیوں مل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنا تعالیٰ پر رکھتا ہے اس کو یہی مقام مل رہا ہے جبرائیل امین آئے اور کہا کہ قبعیم نکاب کو بلائیں ان کو سلام پہنچائیں اور یہ سورت اللہ کا حکومہ کے سب سے پہلے قبعیم نکاب کو پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبعیم نکاب کو بلائیا اور فرمایا کہ یہ جبرائیل امین آئے تھے ان نے اللہ کا حکومہ بھیجا ہے اور اللہ نے ہم کو حکوم دیا ہے کہ ہم تم کو یہ سب سے پہلے قبعیم یہ سورے لمگن سنا دیں وہ یہ مقام ہے وہ یہ مقام ہے یہ تو اللہ نے کسی بھی امتی کو کہا ہوگا آپ نے مشکل تو خاص کیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا آپ کسی امتی کو تم کو پڑھنے کا حکوم دیا ہے اللہ قصول اللہ سمانی لکھا واقعی اللہ نے میرا نام لے کر کے آپ کو کہا ہے میرا نام لے کر کے بتایا ہے آرہ پہ میں ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ ہم تم کو یہ سب سے پہلے سورِ لمگن سنائے اتنا سننا تھا تو حضرت نے اُبایی بن اکار رو پڑے رو پڑے اللہ اُبایی بن اکار کی کیا ہستی ہے کہ اس کا تذکرہ ہاں ساں تو اس کا نہ ملے بازوں میں کہا تھا بے کوئی ہو اللہ کے مندے یہ رونا نہیں ہے یہ خوشی کی آسوں میں اللہ نے یہ ہے ہم جیسے انسان کو اتنی اونچی ہستی سمجھا اور اس قدر اللہ نے عزت افضائی ہماری کی اللہ نے میرا نام لے کر کے نبی کو حکم دیا یہ خوشی کی آسوں میں تو بھائی اُبایی بن اکار کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا اے ہمارے نبی آپ اپنے مومن بھائیوں و مومن امتیوں کو مومنوں کو یہ خوشتبری سنا دیں کہ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ ان مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بہت بڑا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و کرم کے مستحق ہو جاتے ہیں مومنوں نے کی وجہ سے سید القرآن قبی من اقعب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں مومنوں کے دل کو خوش کردینے والی اور اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع اور امید رکھنے والی اور امید رکھنے کی دعوت دینے والی اسے بڑی آیت میرے میں تھی کوئی خوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بڑا فضل و کرم کرنے کا معدہ کر رکھا ہے لیکن کتنا بڑا فضل و کرم اس کی بڑے باز ہے سورِ شورا سورِ شورا نہیں سورِ شورا کے اندر ہوں ہم روم شورا بہن ہوں اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ تھوڑا سا اشارہ کیا اپنے فضل و کرم کا کیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلُوا الصَّالِحَةَ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ اے نبی جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ قیامت کے دنے بڑی بڑی جنت کے کیاریوں میں ہوئے بڑی بڑی جنت کے گارڈن اور باغات میں ہوئے لَهُمَّا يَشَاقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہوئی نہیں شکتی ہے کہ لَهُمَّا يَشَاقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ اے اپنے رب کے ہاں جہاں جنت میں جائیں جو چاہیں گے ان کا رب مجھے دے دے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُودِ سوچو درہ اللہ آرے فرماتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ایمار والے بخلو اے تو دنیا آخرت کا معاملہ ہے بہت جگہ فضل کبیر ذَلِكَ سُرِ وَلْسَمَعِ ذَاتِ بُرُوجِ مَا لِكَ کہیں فضل کبیر کہیں فوض العظیب کیا کیا زبردست آپ اپنے ایمار والے ساتھیوں کو سنا دیں گے بشارت اللہ تعالیٰ نے ہم کیلئے سب کو شرکا ہے بھئی اتنی بڑی چیزوں اور کیا ہو سکتا ہے بھئی جو مردی ہوگی سب تجھے ملے گا ہاں جو مردی ہوگی سب تجھے ملے گا وہاں اور کیا ابھی دوسری چیزیں کوئی بَدْ 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 دِمَا اچھا صاحب ہم کو خوکہ بہت پسندیوہ خوکہ بھی ملے گا یہ استہدہ اور مزاق ہے اسلام کا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے ایک شگریت پینے والا بھیڑی پینے والا ایسے بہت سارے اچھا اگر ہم چاہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا اس کا مطلب کہ تجھے جنت کے حقیقت معلوم ہے کہ جنت میں ایک گندی ہوا ہے اور گندے پسینے اور گندی ملے گوہے بَدْ 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 پہلے مستحق تو بن جا اگر تو یہ سوچتا کہ جب سگریت پینے کے باوجود وہاں تک پہنچوں کر رہے تو شاید تیرا کوئی جواب ہوتا اور تو اپنے قصوروں کا اطراف کرنے کے وجہ ایک ڈھائر اٹھ گیا اچھا وہاں جائیں گے تو اللہ سب سے یہ بھی دے دے گا ہم کو یہ آلوک استہدار اندھا کر اللہ تعالیٰ دینے کا وہ عدا کیا ہے لیکن پاکیزہ حلال کی نہیں یہاں تک کہ شراب ہی ہوگی تو نشیو آنے والی نہیں ہوگی بدبودار نہیں ہو خطام ہو بشک اس کو بھی پی کر کے فارغ ہوگا اگزاں تو مشکی امبر کے خوشبو آئے گی یہ تم بھوٹ کیا کرتے ہیں یہ ساری گنڈی تھی تو پہاں لے کے جانا چاہتے ہیں میرے بھائی تو اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر اور دنیا کے اندل بھی آن ہمارے ہاں مسلمانوں نوجوانوں کے دین سے انحرام اور بے دینی کی راہ پر جانے کے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سارا فضل کس کے اوپر ہے کفاروں مشکی اے نبی آپ ان سے پوش ہیں کتنی پاکیدہ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں ان مومنوں کو کس نے کہا ہے مومنوں کو یہ پاکیدہ حلال چیزیں نہیں ملے گی قل یہ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا آپ کہہ رہی ہیں سارے حلال پاکیدہ نعمتیں یہ میرا فضل و کرم یہ تو دنیا میں انہی مومنوں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور آج مسلمانوں کے بے دینی مسلمانوں کو بے دین بنانے کے کیا طریقہ ارے بھائی سب کل اسلام پر بڑے چلنے لوگ ہیں کیا ملنے والا ہے دنیا کے اندر جو کچھ ملے گا وہ ادھار ہی ادھار ہوا وہ بھی پتا نہیں وہاں کیا ملے گا یہاں کیا تمہیں ملنے ہاں ہے کس نے کہا کہ ایمان والوں کو یہاں نہیں ملنے ہاں قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا کیا تجمع ہوگا حیات الدنیا کا بولو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے قل ہی للذین آمنوا اے ہمارے ربی ان سے کہہ دو یہ ایمان والوں ہی کیلئے دنیا کی زندگی میں ہیں اب ان کے تو فیل میں کافر اور مشرق بھی زندگی گلار لیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ نہیں کافروں کیلئے بدھ پرستوں کیلئے خنزیر خانے والوں کیلئے اور سلیم گلے میں لٹکانے والوں کیلئے لگیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درشاد سرماتے ہیں سننترمیلی کی حدیث لَوْ قَانَتِ الدُّنْيَا عِمْدَ اللَّهَ تَعْتِلُ جِلَاحَ بَعُودَ مَا سَقَعْ مِنْهَا كَافِرٌ قُرْهَ شُرْبَ طَمَان ارے مومنوں ان کافروں کے بارے میں تم کیا سوچتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے اگر اس دنیا کے قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ندیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر سے تو اتنا ناراض رہتا ہے کہ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک قطرہ پانی بھی نہ کھا کرتا اس ساری نمتیں تم کو پیدا کی ہیں لیکن دنیا کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نظر قدر نہیں ہے اس لیے تمہارے تفیل میں کون استعمال کر لے رہا ہے یہاں تک کی حلال کو شوڑ کر کہ حرام بھی وہی کھاتی جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور عدمی رحمت صاحب سامنے وعدے کر دی اس دنیا کی کوئی قدر حیمت نہیں ہے چنانچہ جو مشہور حدیث کہ نبی رحمت صاحب رحمت صاحب رحمت صاحب پکڑ کے جا رہے ہیں ایک گھر پڑھ سمجھتے ہیں نا ایڈا پورا کرکٹ اگساری گندگی لاکر کے ڈال دی جاتی ہے آپ صحابہ اکرام کے ساتھ مان جا رہے تھے تو کسی صحابہ کے بکری کا بچہ مر گیا تھا اس نے وہی لاکر کے فیق تھا بڑی بدبو آ رہے تھے لیکن اس بدقو کے موجود نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کیلئے برداز کرتے ہوئے گئے اور اس کو آپ نے اس طرح سے اٹھایا بھئی آپ لوگوں میں کوئی ایک درہا میں اس کو خرید سکتا ہے اللہ علیہ وسلم یہ ستنی تکلیف آپ نے کتنی بدقو آپ کو بڑی نفرت اس جیسے تھی بدقو سے لیکن اس کے موجود آپ نے اٹھایا آپ کو سمجھانے کی اٹھایا لوگ اس کو تو میں اسے کون ہے جو ایک درہا میں خرید ہے اللہ رسول آدھے درہاں کا نہیں اشترو آدھا اللہ رسول اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی پچاس پیسے بھی اس سے ملنے کی امید ہوتی تو اس کا مالک یہاں فینک نہ جاتا یہ تو رخنے ہی میں نقصان تھا بگار اس لئے لا کر کے فینک گیا یہاں آپ رشاہ تو بھائی اچھا تو تمہیں علم ہیں لَدْ دُنِيَا أَحْوَرُ عَرَ اللَّهِ مِنْحَادِهِ عَلَىٰ اَحْلِهِ عَوْقَمَا قَالَ یہ مالو ہے یہ دنیا جو ہے اس آدمی کے نزی اس بگری کے بچہ جو سرا ہوا ہے اس کی جو ویلو جو قدر و قیمت اس کے مالک کے نزدیک تھی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی بہتنی بھی قدر و قیمت اور ویلو اسی لئے کبھی کبھا اللہ تعالیٰ ہماری آدمائی اس کے لئے میں کافروں کو دو طرح آگے بڑھا دیتا ہے ہماری امتحا ہماری آدمائی اس کے لئے ہی کدر دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کافروں کو دیکھیں بھائی ہم لوگ اگر حد پر ہیں ہم مومن ہیں تو ہم سے آگے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو برا سمجھتا تو پوری دنیا کی ادار ہوگا اللہ نے اس شیطان و ظالم کو کیوں بنا رکھا ہے اول کے دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک اچھا ہے اس لئے اللہ نے ہم کو پاور بھی دے رکھا ہے میرے بھائی آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یہ مومنوں کے لئے بڑی آدمائش ہے ورنہ جہاں تک ماں ملا ہے دنیا میں یہ آیت بالکل نصح ہے اس بات پر آپ نے ساتھ روایا جو یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بڑی بارونک اور مزیدار زندگی نصیب کرتے ہیں دنیا کے اندر اللہ بڑا ان کو بدلہ دیتا ہے مدرہ کی شکل میں خوشحالی عمر امان سکون راحت سے اللہ تعالیٰ بیوی فرما بردار اولاد فرما بردار جانوان ان کا فرما بردار بڑی بارونک اور پاکیزہ زندگی اللہ ان کو نصیب کرتا ہے کینے کو مَنْ عَمِنَ سَعْلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنْ مشرطے کی ایمان کے ساتھ عمل ہے صالح اپنائے ہم اس کو بڑی فَلَا نُخْيِيَنَّهُ حَيَاتَنَ طَعِقِبَا یہ تاقید کہیں کی جا رہی ہے ضرور بھی ضرور ہم ان کو عطا کرتے ہیں بڑی بارونک اور بڑی خوشحال اور خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں جو بدلہ ہے دنیا میں جو دیا اس سے لاکھوں گناہ پتا چل گیا اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا بھی دیتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِلَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا لیکن ہم مسلمان اس کو نہیں سمجھتے ہیں قادر سلیمان صاحب سلمان منصور قولی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ سیرت پر بہترین کتاب دنیا کی ہے اس کے اندر اسلام کی برکات قرآن کی برکات کا نقل تذکرہ کرتے ہی رہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک بات بگر رہے تھے تو دروازے پر حدد جابر بیٹھے گئے تھے کون بیٹھا ہوگا تھا؟ جابر بن عبداللہ ان کے باپ جنگ اوہر میں شہید کر دیئے گئے تھے نو بہنیں ان کے گھر میں تھیں جن میں سے کہا جاتا تین شادی شدہ باقی ابھی جتنی قسم کے ساتھ غیر شادی شدہ ساتھ باپ کی بڑے کرزیں تھے لوگوں کو دینے کیلئے میں ایک دن بیٹھے ہی بھی تنمیر احتواق سام کو ادھر سے گھدر ہوا تو آپ نے کہاں جابر گھر میں تمہارے فرنیچر وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ کارپٹ کا نہیں کیا کہتے ہیں؟ کالین مخمن بشاہ ہوا ہے کی نہیں؟ ملی اللہ تیرہ سونی سونی کا بستر نہیں سونی کا بستر نہیں ہمیں کہا یہ نصیب اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت ہمیں کہا نصیب اللہ اکس نے فرمایا ہے نا رہے صبر کرو انکریم ملے گا انکریم تمہیں نصیب ہوگا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے جب اللہ رسول نے یہ چیزوں سے پوچھی تو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن ہے لیکن چند ہی سالوں میں اللہ نے اس قدر عطا کیا کہ باہر جانے کے جوتا آلد گھر میں پہنچنے کا آلد ہمام میں جانے کا آلد اور مسجد میں جانے کا آلد اور کہنے لگے کہ وہ گھر میں سونے کا بستر نہیں تاتے موٹے کالین پر اپنے جوتے پہن کر کے چلا کریں اور اللہ رب العالم نے جو باتا کہ فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مومنوں غیث سے ہی تمہاری پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں لفظ صَوْفَ آیا ہے کہیں جس کا انکریب فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انکریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دے گا مالدار اور گنی بنا دے گا اور واقعی صحاب اکرام بھی دیکھ لیا جو پیت پر پتھر مانتے تھے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مجلس میں تیس تیس ہزار درہم و دینار اللہ تعالیٰ قرآ میں صدقہ کر دے گا جو اس کی بیٹ پر پتھر مدے رہتے تھے اللہ نے اس قدر سے غنی اور مالدار بنایا اور کس کی برکت سے؟ اسلام کی برکت سے ایمان اور عمل ہے اسلام کی برکت سے لیکن ہم لوگ اس ساری کی دیا سوچنا ہے کہ بھئی دنیا ہمیں اگر خوشحال زندگی گزارت آئے تو جب تک دین نہیں چھوڑے گی اسلام نہیں چھوڑے گی اچھا کمال یہ ہے ہمارے کچھ ناقش العقل ہیں وہ کیا؟ صحابی کرام کی یہ پریشانیوں کے حالات پتھر اور مادنے والیت کی صرف تو بیان کریں کہ آپ کو پہنچ پہنچ کر کے ربہ آبا کریں لیکن اس کی بات جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی اتا کی اس کا تذکرات کوئی جلدی اس کا نہیں کرتا ہے حالانکہ اس قدر خوشحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس عورت کے غنام تے قفر کی حالت میں اس سوالی پر چلتی تو کہتی ہمارے پاس تم پیدا رہا اور ہمارے جہاں میں جا رہاں وہاں پہنچنے کے پہلے پہلے تم وہاں کھڑے آ رہے کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوادھا اسلام سے ان کا مقام ایک زمانہ وہ تھا کہ مدینے میں ان کو نائب گورنر مفتی آزم اور اتنے خدمہ دینے تھے کہ الحمدللہ اللذی من علیہ بالاسلام خوب تعریف ہیں اس میں کہتے ہیں یہ بھی جمعہ کہا الحمدللہ اللذی ساری تعریف ہیں وہ ہے کہ وہ ارباوری جس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے میں گھومتا تھا اللہ نے اس کو مسلمان آ کر کے میری بیدی پر ہے میں لیڑتا ہوں وہ اللہ کے بندی میرا پیر دباتی ہے اور قدیش سب کس کی برکت ہے اور مسلمان بے شرم آج کا اور سوچتا ہے کہ ساری مسئیبت ہمارے اوپر کس لئے آ رہی ہے بیٹی پردہ کریں گے تو شادی کہاں سے ہوگی بردہ ہی لکھے گا تو نوکری کہاں سے کیا پائے گا آن ساری دین میں رکاوٹ ہم کس کو سمجھتے ہیں اسلام کو پھر نتیجہ اے نکلا ہاں جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کو ناراض کیا تو دھوبی کے کتہ نہ گھر کر آنا کار کار نہ تم یہود و نصارہ کے خاطر اگر دین و اسلام کو چھوڑے تھے تو نہ تو ان سے تمہیں کچھ ملا بلکہ اُلتے اُلتے جوتے کھا رہے ہیں اور ان کی تقرید اختیار کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کیا نہ اللہ کے رہ گئے اور نہ ظالموں کے رہ گئے اسی لئے اس حدیث کو دہن نشی کر لینا چاہیے بات مطلع رہا تھا کہ حضرت عبیم رکاب کہتے ہیں اس پوری قرآن میں سب سے زیادہ مومنوں کے حوصلہ افضائی اور مومنوں سے اللہ تعالیٰ کے اچھی امید رکھنے والی یہ آیتیں جس میں اللہ نے فرمایا خاص طور سے اے ہمارے نبی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ آپ مومنوں کو بشانہ سنا دیں کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہاں بہت بڑا فضل و قرم ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی آرے ساری مسئیبتیں کیوں آ رہی ہیں اصل میں اسلام اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں لیکن سیطانوں نے ہمارا دماغ اس طرح سے خراب کیا کہ ساری مسئیبتیں جو آ رہے ہیں تمہارے اوپر اسلام کی وجہ سے آ رہی ہیں امام دلویدی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں اور امام بہیکی نے کتاب الزہد القبیر کیا تھا نقل کیا ام الممنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امیر محامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کہا جاتا ہے دنیا کے دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑے آدمی تھی لیکن جہاں دنیاوی اعتبار سے بڑے تھے دینی اعتبار سے بھی بہت تھی پوچھا مقام تک کیوں کاتبے وہی تھے اور رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں دعا کی تھی اللہم اجعل حادی مہدیہ آپ نے دعا بھی کی تھی ان کے لئے حضرت امیر معاویہ نے ام الممنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جتھی لکھ کر کے لیتی اور کہا کہ امی جان درہا مجھے کچھ وسیعت کر کے لکھ کر کے بھی دیں قاسد لیٹر لے کر دمشق سے مدینہ پہنچا ام الممنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا انہوں نے اپنی سیکریٹی اپنے کیا کہتے ہیں کاتب بلایا اور کہا ہے جواب لیکھ دو کہ معاویہ کا خطایا سمجھ گئے نا اور وسیعت تم نے طلب کیا میں وسیعت اپنی طرف سے کچھ کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نوٹ کر کے تمہیں بھیج دیتی حدیث کیا تھی آپ نے رشاعت نمائیا من التماس رضاللہ بسخت ناس جو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہے گا کیا مطلب ہے شریعت کی بابندی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو اگر چھوڑنا پڑے ناراض کرنا پڑے سب کو چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں بڑی تیاری روایت مر التماس رضاللہ بسخت ناس اللہ تعالیٰ کو جو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے جو شخص غیروں کو ناراض کرے گا جو شخص غیروں کو ناراض کرے گا تو لوگوں کے دل جو ناراض ہو گئے ہیں ان کے دل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ایک دل اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم یہ کرے گا انکریم کہ جتنے لوگوں کو اس نے اللہ کے لیے ناراض کیا تھا اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اس سے راضی کر دے گا اس کے ہم نوا اور ہم درد بن جائیں گے لیکن اس کے دل پر برخلاف ہوا من التماسارت الناص بسخت اللہ اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو انکریم اللہ کو ناراض کر کے جو غیروں کو جس نے دو لوگوں کو راضی کیا ہے ان لوگوں کے دل دی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں انکریم اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے ناراض ہو گیا تھا ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سبعی ناراض کر دے گی لا الہ اولا جس کو میں نے کہا دھو بھی کے کتہ گھر کر آنا رات کا نہیں اللہ کو راضی کر سکا نہ اللہ کے بندوں کو کیوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو بھی رکاوٹ بنے باپ بنتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا بی بی کی بھی چھوڑ دیا جائے گا دوست احوام کو بھی ترک کر دیا جائے گا بی 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 بچوں کو بھی ترک کر دیا جائے گا کب جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں رکاوٹ بنے گی صحاب اکرام نے ہجرت کیوں کیا ایمان لانے کے بعد اپنے وطن کو کیوں چھوڑا کاروبار کیوں چھوڑے صرف یہ مقصد تھا کیوں اللہ کی رضا ہے سب کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جانے میں جب لوگ اللہ کو راضی کریں گی اللہ کی رضا تو حاصل کرنے میں اگر لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے انکریق اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی محبت دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو حد تل امکان اردے کر رہا تھا کہ بھئی ہم کو لوگوں نے پٹی پڑھایا ہمارا دماغ خراب کیا کہ بھئی اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو صرف کے اسلام کو تو چھوڑونا نہیں پڑے گا اسلام پر چل کر کے اسلام کی پابندی کر کے فیرہا دنیا میں نہ آزادی ہمین سکتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فرقا سکتی ہے اور اس کے ایک مثال آپ لوگوں کو دے آپ درہا بتا ہے ٹھنڈے دن سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا کیا چیزیں کھانے کی جدد دی ہے سریپا بھائی ہے نہیں بھائی چاول کھاؤ روٹی کھاؤ یہی ہے نا چاول کھاؤ روٹی کھاؤ ہر قسم کے فل فرود کھاؤ گوشت کھانے کی باری ہے تو اونٹ کھاؤ کائے کھاؤ بحل کھاؤ بھائز کھاؤ بھائزہ کھاؤ دنبا کھاؤ بندری کھاؤ تیتر کھاؤ پٹیر کھاؤ مرگی کھاؤ کیا بات کی رہ جائے اتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ایک ایک چیز کا گوشت ایک دن کھانے لگے تو بسیل مطلع سال ایسے ہی اُدھر جائے ایک دن مرگی بنا کے کھاؤ لیں گے اور اوزانہ نئے نئے گوشت کھانا جائے تو شاید اگلی سال تک مرگی کا نمبر ہی نہیں لگے گا ایک خنزیر اللہ نے حرام کیا اور مردار حرام کیا لیکن اس کے وجود نہیں اب ذرا سوچو کتنی بے غیرتی ہے کس قدر بے وکوفی ہے کہ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکیدہ ہمارے لئے حلال قرار دیا ہے ہمارے لئے بالکل دنیا وسی کر دیا ہے ارداللہ واسعہ ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان کیا سوچتا ہے نہیں بھائی اسلام کے اندر اتنی پاہندیاں ہیں کہ اسلام پر چل کر کے اگر دنیا سے فائدہ اٹھا رہا ہوگے تو اور ان کو درہ دیکھتا جنہوں نے کہا کہ سب کچھ صرف ہندیر کا جو خواہ گوشت رکھاتے ہیں ان کو دنیا کا کسی اور چیز کا گوشت نصیبی نہیں ہوتا ملے گا اب بندر کھائیں گے وہ ساپ بچوں کھائیں گے اب حلال چیت ہے ان کو نصیبی نہیں ہونے اب آپ ذرا بتائیں آزادی اسلام پر چلنے میں ہے اسلام کے چھوڑنے میں آزادی کس میں آزادی ہے بھائی اسلام کی پابندی میں آزادی ہے پھر یا بنی آدم یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم لباسا یو آری سوءاتکم وریشا ولباس التقوی دھالی کے خیر اللہ تعالیٰ کو بڑا کرم ہے صرف آپ اپنے لباس کو دیکھ رہے ہیں کتنے لباس ہیں ان کا دھاری دھار رنگ بیرنگ ماشاءاللہ ٹوپی بھی جالی والی دیکھو ایک آدمی کے لباس ٹوپی جالی والی شر دیکھو رنگ بیرنگ اس سے دادا ایک تیل کلر کے کپڑے کو یہ استعمال کے اور تیل دیدائن کے پھر بھائی کو لینکشیک کو ماشاءاللہ کندورہ کندورے کی ریجے یہ ایک کریم کلر کا دوسرا سویت کلر کا موضہ دیکھو وہ بھی تین کلر انہوں نے استعمال کیا ان کو دیکھیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں صاحب کا جاہدہ میں چھوٹی سے مجلس میں سب کے لباس بھائی کو دیکھیں کتنے رنگ بھرنگ ماشاءاللہ اوپر سے نیچے تک دنیا میں کوئی مول بھی نہیں کہہ سکتا ان کا حلال ہے اور ان کا اتنی آزادی ہم کو ہم سیدھا آزادی کی دنیا میں کس قوم نے دیا ہے اپنے ان کے مدرے میں ہندووں کو دیکھو یہودیوں کو دیکھو عیسائیوں کو دیکھو اتنی لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کے کپڑے کی کٹی علیہ ہے ڈیزائن علیہ ہے کلر علیہ ہے سمجھ گئے نا جتنے ہیں سم مختلف ہیں لیکن کسی بڑے سے بڑے مفتی سے کوچھو وہ نہیں کہہ سکتا ان کا جائد ہے ان کا ناجائد ان کا حلال ہے ان کا حرام کیا خیال ہے بھئی مجھے سمجھے دنیا میں کوئی آدمی آ کر کے فتوہ نہیں دے سکتا صرف ایک ریشم کا کپڑا اللہ رسول نے فرمایا مردوں تمہارے لئے حرام ہے اس کو نہ پہنو باقی جتنی چیزوں کے جتنی دھات سے تمہارے کپڑے تیار سب کو پہنو سب کو استعمال کرو اب پتائے کونسی تنگیہ ہے بھئی یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تمہارے پہننے کے لئے تو آسمان ہم نے تمہارے پہننے کے لئے لباس اور کپڑے پیدا کیے ہیں اتارا ہے ہم نے قد انزلنا اوبر سے ہم نے اتارا ہے نیچے سے بعد بھی تم نے شروع کیا ہے آدم آئے تو تننگے نہیں آئے تھے کپڑے کے ساتھ آئے تھے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تمہارے لئے لباس اتارا ہے اور کیوں دو مقصد کہتے ہیں یواری سو آتکم ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے شرم والی چیزوں کو چھپا لو کپڑے کے ادھر یہ اب بھائی کوئی بے حیلہ و بے شرم و جانوار ہی بننا چاہے کپڑا ہمیں نہیں پہننا ہے تو کہتے ہیں بھائی اس ملک کی عورتوں کو بڑی مردوں کو بڑی آدادی ہے ننگا گھومنا یہ آدادی ہے اور کپڑا پہننا اس وقت جبانا یہ کیا ہے گنامی اور کہت سوچنے کی چیز ہے آرے بھائی جتنا تم کپڑا پہنتے ہو اتنا کوئی سے تمہارے جانوار تو سار کا کیا ہوا تمہارے جانواروں کے جانواروں سے الگ زندگی گدا ہو اسی لئے جہاں کپڑا گیا جانواروں کے ماند بے حیابے پردہ ہوئی ان کی راتیں میں کسا گدرتی ہیں جانواروں کے ساتھ تجربہ کرنا بڑا سے بڑا انسان ہو جائے لیکن جن ملکوں کے اندر کپڑے کو اتار کر کے جانواروں کی زندگی گزارنا شروع کیا دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی ہو بند کمرے میں سب سے دنیا کے بڑے گھر کے اندر خان آیاں اٹک گئے تو کتہ بی بی خدمت کے لئے موجود تڑپ تڑپ کر کے مل رہا ہو کیوں کپڑا اتار کر کے تم جانواروں کی مشابت اختیار کیے تو زندگی بھی تمہیں کن کے ساتھ گزارنا ہے اے مومن اس کی حفاظت کے لئے تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دے اٹھا کنار پا اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں فرشتے ہمارے باڈیگارڈ ہو لیکن جب انسان جب انسان کپڑا اتار کر کے آدھا دی چاہا اور چانونوں کی طرح پر نہ گھومنے لگا تو دنیا کے کتنا بڑا بھی انسان ہو تو چھے سو کتوں کے دریئے اپنی حفاظت کروایا کرتا کوئی نصیب ہی نہیں انسانیت تجھے میری بھائی درہ سوچو اللہ نے لباس کسی پیدا کیا دو مقصد کے تحت یا بنی آدم اے آدم کی اولا قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تمہارے لئے کتاب لباس اتارا ہے کیوں یواری سوغا دیکھو ایک مقصد تو یہ ہے کی اپنی اس لباس کے دریئے تم اپنا سطر دھاندھو اپنی پردہ پوشی کرو نمبر دو دوسرا مقصد وریشہ ایک کپڑا تو زینت کے لئے ہوتا ہے کبھی کبھات تم کو کہیں جانا ہے عید میں بقرید میں پارٹی میں تم کو جانا ہے تو وہاں زینت والا کپڑا ہے تو اللہ برماتے ہیں ایک تو پردہ پوشی کرو دوسرا زینت والا کپڑا بھی ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا جس رب نے ہمارے لئے نادل کے لئے زیب و زینت کے لئے وہ ہمیں نعمتوں سے محروم کرے گا اسلام سے زیادہ کس نے آدادی دی ہے اپنے ماننے والا لیکن کتنا بھی کہا جائے انسان سوچتا ہے کہ جانوروں کی زندگی جب اداریں گے تبیہ ہم آزاد اپنے آپ کو سمجھیں گے بھائی انسان برکے زندگی کی ادارنا ہے تو انسان زندگی کے لئے بڑی آدادی ہے اب اللہ نے جتنی آدادی دی ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو انسانیت کا نہیں بلکہ وہ جانوروں کا مقام ہوتا ہے اس لئے رب العالمین نے فرما دے اولائی کہ کل ارعا برہم ادل یہ جانوروں کے معنی دے بلکہ جانوروں سے بھی دیادا برمکتا ہے ہمارے بہت بڑے عالم گودھرے ہیں متحدہ ہندگی ہندو پاک کے بہت بڑے عالم اور بڑے مناہ حافظ عبد الرحیم صاحب رحیم آبادی رحیم آبادی حسن البیان جنہاں لکیئے پندرہ دین کے اندر شبلی ممانی صاحب کا جو جواب دیا پندرہ دین کے اندر اللہ اللہ وہ بڑے منادر تھے بڑے حاضر جواب تھے ایک مرتبہ کہیں وہ جب میاں صاحب سے پڑھ کر کے دلی سے آئے اور اپنے علاقے میں کام کرنا شروع کیا کتاب و سنت کا تو لوگ بڑے مخالف ہو گئے بتائی رہا تھا یہ یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ نے جتنی آزادی آپ انسانوں کو دی ہے اب انسان اس سے زیادہ اگر آزادی جائے گا تو انسان انسان نہیں رہے جائے گا بلکہ وہ جانور بن جائے گا اور وعدے مشاہے گا جلسے میں جا رہے تھے مختلف علماء بلائے گئے تھے متحدہ ہند کے بہت سارے علماء تو پرانے دوارے میں کار کا اور موٹروں کا اتنا اندام ہوئی تھا تو کوئی گھوڑے پر آتا تھا کوئی اوٹ پر بیڈ کر کے آتا تھا تو موڑنا کچھ زیادہ گھوڑے ہو گئے تھے انہیں کیلئے لوگوں نے روڈ سے ڈولی آنتے ہیں نا ڈولی ہاں اٹھا کر کے ڈولی کا اندام کیا تھا کی روڈ سے اس ڈولی پر وہاں تک گاڑی سے آئے بس سے وہاں سے پھر ڈولی پر بیٹھا کر کے اس گاؤں میں آئے جہاں وہ جلسہ آئے موڑنا کامی بوڑے ہو گئی تھے اور علاقے کے علماء ایسو جو تھے انہوں نے بڑی تیاری کر رکھی تھی اگر آپ نے بڑی وادے مثال ہے حاضر جوابی بہت اچھی طرح سے تیاری کر رکھی تھی موڑنا جب اٹھا ہے اب چار آدمی اٹھائیں اس کو کچھ آگے کچھ پیر دو آگے دو موڑنا پہ لے کر کیا رہے ہیں راستے میں سو دو سو کا گروہ اور اس میں قلمہ بڑے بڑے فادل ہندوستان متحدہ ہندے کے بڑے بڑے دارے کے حرکاروں کو جو اٹھا کر کے لائے ان کو لوگ لیا روک روکو عشق کے مندر کون ہے ہرے اس میں بڑے موڑنا ہیں بڑے موڑنا سے میں سوال کرنا ہے چلو بھئی موڑنا سوال کرنا ہے کیا سوال کرنا ہے مولانا آپ کی دعوت کیا ہے میری دعوتِ کتاب السنت پر عمل کرنا آپ کا سارا عمل کتاب السنت کے مطابق الحمدللہ ہمیں سمجھتا ہمارا کوئی عمل زندگی یا کتاب السنت تلخلاف نہیں ہے کہا کوئی عمل نہیں کہا کی نہیں کہا اچھا آپ بتائیں کونٹ پر سوال ہونا جائز ہے موڑ پر کونٹ کی سوالی کرتے ہیں ہاں کرتا ہوں کہا کیا دلی ہے کہا آیت پڑے اچھا گوڑے پر ہاں گدے پر ہاں قرآن کے اپاکی موجود ہے اچھا درہ بتائیں یہ انسانوں پر آپ سوال ہیں تو اس کو کتاب السنت سے ثابت کریں کہ واقعی انسان پر بھی سوالی کرنا جائز ہے اور وہ سوچ دیتے کہ ایسا سوال کرو کہ آج ان کو واضح کر دیں جہاں تمہارا عمل بھی کتاب السنت کے علاوہ کسی اور چیز پر ہے جب تم کتاب السنت کے علاوہ عمل کرنا جانتے ہو تو میں اپنی اماموں کے قول جو کتاب السنت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنے کے کیوں اختیار نہیں ہوتے آج انسانوں نے چکر چلایا موڑا جوسمو کر کے بیٹھ گئے اللہ کے قسم میرا یہ عمل بھی کتاب السنت کے مطابق ہے سوچ لو ہمارا یہ عمل بھی جو انسانوں پر ہم بیٹھیں ان پر بھی ہمارا یہ عمل بھی ہمارا کتاب السنت سے ثابت ہے اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارا کوئی عمل کتاب السنت کے خلاف نہیں ہوتا ارے مورانا درہ بتائیں وہ قرآن پاک کی کون سی آیتیں جس میں ہے کہ انسانوں پر سوار گھوڑے والی گدھے والی تو بیان کر دیں گے آئت ذرا بتائیں انسانوں پر سوار ہو جائے تھے آپ ذرا وہ آئت پڑھ کے سنائے تیس پارے میں کہاں آئے کہا رہ بے کوف ہو پہلے چھوڑو ہم تم کو پچاس آیتیں بتائیں کہ پہلے یہ بتاؤ یہ ہندو ہے مسلمان مسلمان ہے یا کافر نہیں یہ تو کافر ہیں کہا تم کہاں کی بے کوف ہو اللہ فرماتے ہیں بلائے کہ اللہ فرماتے ہیں تو جھروتے میں بتا رہے ہیں آپ ذرا بتاؤ میرا پر ہے کتاب السنت پر کی نہیں فبہدالذی کفر ایسا لا دواب ہوئے کیوں میری بھائی یاد رکھو اللہ نے کھانے کی پینے کی لباس کی زندگی گدارنے کی جو آزادیاں انسانوں کے لئے دے رکھی ہیں اتنی ہی آزادیوں میں اگر کوئی رہا تو انسان انسانیت کے حدود و دائرے پرے گا لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی دیہوی آزادی چاہے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا پہننے کی اللہ نے جو انسانوں کو دے رکھی ہے اب اس سے اگر انسان آگے بڑھے گا تو انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر کے کس درزے میں پہنچ جائے گا جانوروں کے سم مرددنا ہو اصفرہ سافرین کا تو یہ دنیا کی دنیاوی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر غور کرو یا منی آدم قد انزلنا علیکم اے ایمان والو ہم نے تمہارے لیے لباس اتا رہا ہے اور دو مقصد کے تحت ایک پردہ پوشی کے لیے اور کتنے لباس ہم نے پیدا کیا ہے پردہ پوشی نہیں سب وہ تمہارے زیب و زینت کو بڑھانے ہیں واہی تو جسے رب نے زینت کرنے کے لیے ہمیں لباس و کپڑا دیا ہو رب کہاں کہے گا کہ نہیں نہیں بس دو قسم کے کپڑے مسلمان تو پہن سکتے ہو باکہ سارے کپڑے تمہارے لیے بس اسلام نے اتنا کہا کیا کہا بھائی اصل میں اسلام میں سفائی بڑی محبوب پسندیدہ چیز ہے یہ ازار تمہاری اگر کتنے کی نیچے لٹکتی رہی زمین پر زمین پر چلو گے تو گندی ہو جائے گی میلی ہو گی کپڑا بھی گیا کپڑا بھی سڑ جائے گا کپڑا بھی گندہ ہو گا اور آ تو دنیا بڑی ترقی گئی پتا نہیں کتنے گندگی کے جتنے جراسیم تمہارے کندورے اور تمہارے پہند اور شک کے دلیے کہاں پہن جائیں گے تمہارے ناک اور کان تک پہن جائیں گے اسی لیے ایسا کرو کہ صفائی ستھرائی صحت تندرستی کو باقی رکھتے ہوئے اپنی پہند کیا کرلو اپنا کپڑا ٹکھنے کے پہلو سب کچھ لیکن ذرا سا پہنچا کرلو جس میں تمہاری پھلائی ہے اور کیا کیا بھائیس اب اگر اس کے نیچے ہی کوئی پہنے کہ نہیں نہیں دیکھو مسلمانوں میں کتنی تنگ ندری ہے مسلمانوں میں کتنی تنگ ندری ہے ارے بہوکوف مسلمانوں مسلمان تو اگر یہاں سے یہاں پہن لے تو تنگ ندری ہے اور تو بے غیرق تو یہاں تا اٹھا ریا ہے دیکھا کس قدر نائنصافی ہے اتنا اٹھا لینا آزادی کے خلاف اب پورا چندھی پہن کے گھومے وہ آزادی کے خلاف نہیں سوچو درازہ یہ ساری سادشیں جو تیار کی گئی ہیں مسلمانوں تم کو اس کا ایک ہی جواب یاد رکھنا وَدُّو لَوْتَكْفُرُونَكَمَا كَفَرُو فَتَكُونَ سَوَاعَ اصل میں یہ ظالم چاہتے ہیں کہ اپنی نگریات اپنی تحبیم اپنی ثقافت تمہارے اندر عام کر کے جیسے وہ کافر ہو چکے ہیں بے دین ہو چکے ہیں ویسے تم کو بھی بے دین اس کے لئے کوئی مقصد نہیں پھر سورة النساء کی دوسری آیت وہ بھی ترح سنو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و قرم تمہارے اوپر کرے لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّعِعُونَ الشَّحْمَاتِ انْ تَمِيلُوا بَيْلَا عظیمًا لیکن یہ اپنے نفس کی پیر بھی کرنے والے یہ چاہتے ہیں تم بھی اللہ تعالیٰ کے قانون اور نبی کی سنت کو طریقے کو چھوڑ کر کے تم بھی اپنے نفس پرست ہو جاؤ جیسے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہیں تم بھی کرنے لگو گے تجھے سے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کی نسرت اور مدد سے مقصد اصل میں اتناعی ہے ہمارے حرام کھلائے حرام پہنائے تو میرے بھائی اس آیت کے مطالق اُبعیم نقاب رضی اللہ تعالیٰ خوشحبری سنا دیں مومنوں کے لئے مومنوں کو اور کیا بشارت بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا کہ مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و قرم ہے اللہ تعالیٰ نے فضل قبیر کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے دنیا میں بھی اور دنیا سے بڑا فضل و قرم اللہ تعالیٰ مومنوں پر کہاں کرے گا یہی کیا بڑا فضل و قرم ہوگا باد مخلصین موحدین ایسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت اتنا بڑا فضل و قرم اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر کس صحیح ہیں ان کی روایت باد موحدین مخلصین جنہوں نے اپنے ایمار اور اکیدے کو ہر قسم کے شرک سے بچایا ہوگا نیکیاں اگر کم بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن دوری دیر کے بعد بندہ بڑا اپیلی کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو اس جہنم کا گڑھا تو بھرنا ہے جو تمہارے لئے بنایا تھا اس حد سے کے میدان میں کسی یہودی کو پکڑو اور یہودی اس کے تر ڈال دو تو تم بہت بر بے انہ لہم من اللہ فضل قبیرہ اس لئے ایمار اور بل سالے کے ساتھ سوچ رکھو کس کو کس کو پکڑو یہ ایمار والو کپر اللہ کا آگے ایمار والو اللہ تعالیٰ نے جو فضل قرم کا تم سے وعدہ کیا کب تمہیں ملے گا جب تک تم عطی اللہ وابی ورسول اللہ نے جو وہی نادل کی ہے کتاب سنت کی شکل اس کی پر بھی کرو گے اسی لئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل کرنے کا وعدہ کیا ہے تمہاں پر تم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم و نسرت کا درمادہ کھولا رہے ان کفار اور منافقین کی کبھی باتیں نہیں سننا ان کی باتوں میں نہیں آ جانا کیوں یہ دونوں گروہ جو ہیں ایک تو منافقہ ہے سمجھو پہلے ایک کس کا ہے منافق اور دوسرا کافروں کا کافر بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کافر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دین سے بے دین بنائیں اسی لیے بڑے بڑے کفار اور مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے تھے اللہ تعالیٰ اچھا ایسا کرے بھئی ہم آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ چلے درہ آپ کچھ دھیلے ہو جائیں نرم ہو جائیں اور ہم کچھ نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی شکل یہ ہوگی دو ایک تو ہمارے بطوں کا آپ نام نہیں یہ نہ کہیں کہ لا تر عزا کو کچھ اللہ نے باور نہیں دیا ہے مدون کو چھوٹ نہیں آپ نماز کی دعوت دیں لودے کی دعوت دیں آپ اپنے لوگوں کی اصلاح کریں لیکن یہ نہ کہیں کہ بابا کو اللہ نے کوئی باور نہیں دیا ہے ہم اس چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کیوں ہا اولائی شفعہ اولائی ہماری ساری برادے لینی کی برکت سے پوری ہوتی جب تک ان کو امکنیات نہیں دیں گے اور ان کے سامنے نہیں جھوٹیں گے ان کو اللہ تعالی کیا اپنا سفارشی نہیں بنائیں گے تو اللہ تعالی اتنی مجیدات ہے کہ ہم ایک بہا آفی سر کے پاس نہیں مہن سکتے جب تک چپراسی کو گیٹ تک پہنچائے گا گیٹ والے چپراسی کو دیکھے تو اندر بڑھائے گا پھر اندر والا پچھلے گا تو وہ اور آگے بڑھائے گا وہ دسینوں واسطے کے بعد پھر ہماری فائل کہا پہنچے گی بڑے آفی سر تو جب یہ نیچے والے آفی سر کے پاس ہم نہیں پہنچ سکتے بغیر اتنی اللہ حق قدری اس قسم کے عقیدہ رکھ لے والوں نے اللہ کو جیسے پہچانا تھا انہوں نے اللہ تعالی کو پہچانا نہیں اللہ تعالی کی قدر ہی نہیں کی انہوں نے اللہ تعالی کو کیسے سمجھا دنیا کے ظالم آفی سر رشوت خوروں کے مانند کی جب تک کو نہ کھلا پیجا جائے نیچے والوں کو تب تک اوپر والا بھی نہیں سکتا اللہ فرماتے خبردار اللہ کے لئے ایسی مثالیں نہ کرو ہا اولئے شفاع وراء اند اللہ ما نعبدہم اللہ نے یقربون آئر اللہ ظلفہ ہم تو ان کی نیاد اور ختم اس لئے سر میں دیتے ہیں کہ اس کے برکت سے ان کی روحیں خوش ہوگی تو اللہ تعالی تک ہمیں اپنی فریاد پہنچانا آسان ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آن ہی ساری سارے گھنڈے اسی لئے اسی نظر یہ جو تو گفار مکہ نے کہا بس ہمیں ہماری حالت پر چھوڑ دیں آپ اپنی حالت پر رہیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن یہ نہ کہیں جس ہمارا ما ہمارے آدمی بگڑ جاتے ہیں ہمارے آدمی بگڑ جاتے ہیں کیا ہے آپ ان کو نہ چھیڑیں آپ سچائی کی دعوت دیں نماز کی دعوت روزے کی دعوت دیں لیکن عقیدے پر آپ بار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھے کس پر کیا آپ نے ہمارے اولیاء بھت کہاں تھے بھئی ہمارے اولیاء پر اس لیے آپ ان کا تذکرہ چھوٹ نہیں ہم آپ کے ساتھ نمبر دو ایسا کر لیتی ایک سال مکہ میں آپ کا دین چلے اور دوسرے سال آپ کا دین روک دیا جائے اس طرح سے مسالت کر لیں دون مل کر کے رہی یہی تجیو پیش یہاں تک آگئی یہ بات پہلے تو کہتے ہم لوگوں کو رہنے ہی نہیں دیں گے اب ان کے بات یہاں تک سوچ میں آگئی نہیں آپ بھی حق پر ہیں لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنے مذہب کو اس لئے اب ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں وَد دو خوئے چاہتے لَوْتُدِهِن آپ ذرا دھیلے پر جائیں گول مول بات کرنے والے ہو جائیں آپ مضاہنت کرنے لگے ذرا آپ نرب پر جائیں فَيُوْدِنُون تو آپ سے دھادا نرب ہونے کے لیے یہ تجویز پیش کریں لیکن اللہ اللہ نے آیت راضی خبردار فَلَا تُتْعِكُلَّ حَلَّا فِي مَهِين یہ سلیل اور جھوٹی قسمیں کھانے مارے کفار اور مشاکین کتنی بھی قسمیں کھا رہے ہیں خبردار آپ ان کی تنویز کو قبول فَسْتَعْوِمَا تُغْمَر آپ کو جو کہا جاتا ہے کھول کھول کر کے بیان کر دیں اور ان مشرقوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں ایک تو یہ مشرقین اور ایک بڑا خطر نا گروتا جن کو منافقین کہا جاتا تھی یہ کیا باگ ماں بے خوش رہے راضی رہے سیادتی دونوں کو لی گچڑنا یہ اپنے آپ کو بڑے ہشیار سمجھتی تھی جو دونوں سے لیتے تھے ادھر سے بھئی اور یہ کیا تھے یہ سوچتے تھے کہ ہم ان کی طرح بہت زیادہ صدد نہیں یہ لوگ مسئلحت نہیں جانتے حکمت نہیں استعمال آج بھی کتنی نام نہار دینی تنگیموں کے نظریہ بنا تو نبی کو اتنے جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں دی مسئلحت کر کے مکہ ہی میں رہ گئے ہوتے ان واقعات کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگی گا وہ تحریک ہیں اور وہ تندیم ہیں جن کی دعوت واقعی اسلام کی دعوت ہے اور کون ہیں جو روشن خیالی دریئے دعوت نہیں دے رہے بلکہ حق اور باطل کو گھڑ گھڑ کر کے اپنا ایک تنظیم چلانا جائے سب کے سامنے سب کو بات سمجھ میں آ جائے گی بہرحان وہ روشن خیالوں کا توڑا کیا تھا بھائی اتنی شد سختی باتیں یہ نہیں وہ نہیں یہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں کو آج جو منافق ہوتا اسی کو روشن خیال گا جاتا دنیا کو ایسے مسلمانوں کی بڑی ضرورت سمجھتے بڑی قدر کرتے پورے ایک ملک میں ایک آدمی ایسے مل جائے تو ہر ہر موقع پر اس کو بھی یہ مسلمان ہے ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے میری بھائی ایسے مسلمانوں کی ضرورت اسلام کو رہی کن کافر ہوتے اسلام کو ضرورت ہے مسلمانوں کی دورنگی چھوڑتے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا سند ہو جا باطل کے سالح کفر و شرک کے ساتھ مسالح یہودیت یا عیسائیت کے ساتھ مسالح دین کے معاملے میں اسلام اللہ فرماتے ہیں اسے دو دو گروہوں کو چاہے منافقین کا ہو جائے کفار و مشرقین کا یا روشن خیالوں کا اللہ فرمہ خبردار ہمارے نبی آپ کافروں کی اعتاعت نہ کریں ان گروہوں کی بڑی بڑی جو تجویز آتی ہیں تجویز قرار دات قرار دات اور کبھی جا کہہ جائے نیو آرڈ کیا کہا نیو ورلڈ آرڈ یہ بھی اسی سارا چکر ہے یہ جو تجویز پیش کی جا رہی ہیں اللہ خبردار نہ تو کافروں کی بات سنو اس معاملے میں اور نہ تو منافقوں کی وَدَع آذَا هم اگر یہ آپ کو تقلیم دے رہیں آپ کو سدا رہی ہیں آپ کو دمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کی تقالیب کو نظر انداز کریں سبر کریں وَتَوَقْل عَلَى اللَّهِ اور توقل رکھیں اللہ تعالیٰ کی سبر یہ اصل میں ایمان وَالو کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی وَتَوَقْل عَلَى اللَّهِ آپ توقل کریں کس پر اللہ کی ذات پر وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کی بگری بنانے کے لیے آپ کے حبادت کے لیے اللہ وَعَدَهُ لَا شَرِق کافی ہے سمجھے نا اس لیے ہمیشہ ان آیات کو دونوں کو رکھیں پہلے بگا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مومنوں کو خوش قبری سنا دیں وَعَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا اور اس کے بعد اللہ نے فرمائے فضل قبیر کم تمہیں نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا جب تک آپ منافقین اور مشرقین اور منافقین کی باتوں کو نہیں آگر آپ ان کی باتوں کے لینے نہ یہ بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑو یہ بھی شدت پسندی چکنا دی یہ بھی دہت کر دی اگر یہ ہی سب چھوڑنی لگو گی میرے بھائی تو دنیا تو چاہتی ہے وہی جو میں نے آیت پڑھی وَدُّو لَو تَقْفُرُ مہود سارے اہل کتاب اور کفار کی کوشش ہے ان کو آپ سے جلن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کیوں کر رہا ہے فتوحات آپ کو نصیب کر رہا ہے دنیا کی عزت سے آپ کو اللہ کرا نوار رہا ہے ان اہل کتاب یہ سارا کو یہ حسد ہے کہ ساری رحمت ہے مسلمان وہ پنادل ہو رہے ہیں اس لئے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم کو دوبارہ پھر اسلام سے نکار کر کے کفر میں دا کر دیں لیکن مسلمان کو سوچتا ہے یہ ایک مرتبہ مسلمان رکھر میں پیدا ہو جانے کے بعد اور نام محمد اسلام اور رب اللہ محمد رکھ اللہ نے فرمایا وقفہ باللہ وکیلہ سب کی تقاویز کو رد کریں اللہ تعالی کی ذات پر وروسہ کریں اور اللہ تعالی ہی آپ کا کار ساکھ ناصر وقت بار ساکھ رکھ